بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے وزیراعظم کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے سفارت خانوں کو اوورسیز پاکستانیوں کی مدد کرنی چاہیے سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے سے متعلق شکایات ملی ہیں وزیراعظم نے کہا سفارت خانوں کی کارگردی مایوس کن ہے سفارت خانوں کا نو آبادیارتی دور والا رویہ ناقابل قبول ہے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی معاشی حالات خراب ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی ترسلات زر سے ملک دیوالیا ہونے سے محفوظ رہا وزیراعظم کا دنیا بھر میں تائنات پاکستانی سفرہ سے ویڈیو لنک خطاب اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا سعودی عرب کا دورہ آئی ایس بی آر کے مطابق آرمی چیف کی سعودی چیف آف جرنل سٹاف سے ملاقات واحمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سکیورٹی صورتحال پر بات چیت ملاقات میں افغان امن عمل پر بھی بات چیت ہوئی پاک سعودی دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا آرمی چیف کا پاک سعودی مسلح فاج کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور سپا سالار کا دورہ سعودی عرب جنرل کمر جاوید باجوا کی سعودی چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات واحمی دلچسپی کے امور پر گفتگو آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید نے سعودی چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات کی دونوں رحموں کے درمیان واحمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں افوان عامل میں پیش رفت جبکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی شعبوں میں تعاون کو وزید بڑھانے کے امور بھی زیر غور آئے شعبہ تعلقات اما کے مطابق سعودی عرب کی مسلح فاج کے سرورانے آرمی چیف کے جذبات پر اظہار تشکر کرتے ہوئے انہیں خطے کے ام کے لیے مکمل تعاون کی جکین دہانی کرائی سپاہ سالہ نے پاکستان اور سعودی مسلح فاج کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے خطے کے ام پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے پاک افغان بارڈر پر بار تنصیب میں مصروف ایف سی کے حلقانوں پر سرحد پار سے دہشت گردوں نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں فرنڈیئر کور کانسیبیری کے حوالدار سمیت چار جوان شہید جبکہ چھے زخمے ہو گئے پاک افغان بارڈر پر ایک بار پھر ملد دشمن اناثر کا حملہ چار جوان بطن پر قربان چھے زخمے ایف سی کا دہشت گردوں کو موثر جواب آئی ایس پی آر کے مطابق افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے ایف سی کے جوان سرحد پر بارڈر لگانے کے عمل میں مصروف تھے ایف سی نے دہشت گردوں کے فائرنگ کا موثر انداز میں فوری جواب دیا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے حملے میں ایف سی کے چار جوان شہید جبکہ چھے زخمے ہو گئے زخمے کو فوری طور پر کمبائن ملٹری ہسپیٹل کوئی سے منتقل کر دیا گیا شہید ہونے والوں میں حوالدار نور زمان، نائک سلطان، سپاہی احسان اللہ اور سپاہی شکیل عباس شامل ہیں واضح رہے یہ پاک افغان بارڈر پر سرحد پار سے فائرنگ کا پہلا واقعہ نہیں اس سے قبل بھی متعدد ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جس میں پاکستانی شہریوں اور پاک فوج کے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا اور شیخ رشید نے کہا ہے کہ ملک دشمن نناصر خسلے پست نہیں کر سکتے پاک افغان سرحد پر بار لگانے کا کام ہر صورت مکمل کیا جائے گا پیپاکی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بلوچستان میں دیشتگردی کے واقعی کی مضمت اور افسی حلکاروں کی شہادت پر دکھ کا اثار کیا ہے انہوں نے کہا کہ افسی حلکاروں پر فائرنگ کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے پنجاب حکومت کا آٹھ میسے صوبے میں مکمل لاکڈاؤن کا فیصلہ صوبے میں ہر قسم کی پابلک ٹرانسپورٹ سیاحتی مقامات بند رہیں گے شہروں کے داخلی اور خارجی راستو پر چیک پوائنٹس قائم کیے جائیں گے لاہور چیک پوائنٹس پر پولیس رینجرز اور فوج تائنات کی جائے گی عوام عید سادگی سے منائیں وزیر سہد پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ احتیادی تدابیر پر عمل کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز وزیر سہد پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت سیول سکٹی ایٹ میں عالی سطحی جلاس میں بڑے فیصلے پنجاب میں آج مئی سے صوبے بھر میں ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ اور سیاحتی مقامات بند رہیں گے شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیک پوائنٹس قائم کیے جائیں گے جن پر پولیس اور رینجرز کے جوان ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیف سیکیٹری پنجاب دیگر احلات سیول اور عسکری حکام کو ہدایت کی کہ کرونا پر قابو پانے کے لیے اگلے پندرہ سے بیس دن نہائیت اہم ہیں وبا پر قابو پانے کے لیے برپور کوششیں کرنا ہوں گی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ عوام عید الفطر ساتگی سے منائیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں ایٹ کے موقع پر زیادہ چھٹیاں دینے کا مقصد لوگوں کی نکل و حمل کو محدود کرنا ہے چیف سیکیٹری پنجاب کا کہنا تھا کہ احتیاطی تدابیر کی اہمیت سے متعلق شعور اور آہگائی کو بڑھایا جائے گا شہری عید کی چھٹیوں کے دوران غیر ضروری سفر سے گھریز کریں انسی او سی کی ہدایت کے مطابق چھٹیوں کے دوران پارکس اور سیاحتی مقامات کو مکمل بند رکھا جائے دوسری جانیب صوبہ پنجاب میں آٹھ مئی کو مکمل لاکڈاؤن کی اعلان کے بعد کام کے سلسلے میں آنے والے پردیسیوں کی بڑی تعداد اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے بس ادنوں کا روح کر رہی ہے مزید افصالہ جانتے ہیں نمائندہ روز نیوز کاسم ولی سے جی کاسم پنجاب حکومت نے آٹھ مئی سے صوبہ میں لاکڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا ہے بس ادنوں پر پردیسیوں کا رش لگ گیا ہے آگاہ کھیجے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں لاری ایڈا لاہور میں جبکہ شہر لاہور سمید صوبہ بھر میں حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ لاکڈاؤن لگا دیا جائے گا آٹھ مئی کو لیکن اس حوالے سے جو مسافر ہیں جو شہر لاہور میں اپنے کام کاج کا سسوے میں رہش پذیر تھے وہ اپنے ابائی گھروں کو جانے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر جوگ در جوگ آ رہے ہیں لاری ایڈا میں لیکن داری ایڈا میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کامرہ میں دکھائے تو یہاں پر اس وقت داری ایڈا میں بہت زیادہ رچ ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں واپس جانے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ پہنچی ہیں فیصلہ تو اچھا کیا ہے پرابلم بہت زیادہ ہے پریشانیاں بہت زیادہ ہیں لوگوں کو نکلنا پڑے گا جی بلکل نکلنا پڑے گا کیونکہ اس کے بعد پھر لاکڈاؤن بھی شروع ہو جاتا ہے ابھی اگر سوچے جائے تو ممکن نہیں ہے بہت اچھا انیشیٹیف سٹیپ ہے جیسے کہ پچھلے لاکڈاؤن میں یہ ہوا تھا کہ اچانک ڈیسین ہوا تھا وہ لوگوں کو بہت مشکلات ہوئی تھی اس ملتبہ اٹ لیسٹ گورنمنٹ جو ہے ایک ہفتہ پہلے اناؤسمنٹ کی ہے کہ ہم آٹھ تاریخ سے ٹرانسپورٹ بند کر رہے ہیں وہ پہلے بتا ریا گیا اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے حکومت کو حکومت کا کہ انہوں نے لوگوں کو پہلے ہی اس ملتبہ اگاہ کر دی کیونکہ ایت پی ہے اور لوگوں نے جو ہے اپنے گھروں کو بھی واپس جانا ہے تو اس حوالے سے لاکڈاؤن جو پہلے لگا دیئے یہ فیصلہ بہت اچھا کیا حکومت پنجاب نے ٹھیک ہے بہت شکریہ قاسم علیہ آپ کو آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس نے ایک سو انیس افراد تک ہی جان لے لی ہے جس کے بعد امواد کی تعداد اٹھانہ ہزار چار سو انتیس ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ اکتالیس ہزار چھ سو چھتیس ہو گئی ہے ملک میں کرونا کی تیسری لہر کا کہر جاری امواد کا سلسلہ نہ تھم سکا آئی روز کیسز میں اضافہ جاری ان سی اوسی کے مطابق کرونا نے مزید ایک سو انیس افراد کی جان لے لی مولک وائرس امواد کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار چار سو انتیس سکھ پہنچ گئے نیشن کمانڈ این اپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چاہویس کنٹوں کے دوران چار ہزار ایک سو تیرہ نئے کیس رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ اکتالیس ہزار چھ سو چھتیس ہو گئے ملک میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد چوراسی ہزار چار سو اسی ہو گئے ان سی اوسی کے مطابق مجموع میں تین لاکھ دس ہزار چھ سو سولہ سندھ میں دو لاکھ ستاسی ہزار چھ سو تین تالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اکیس ہزار نین آنوے ملوچستان میں بائیس ہزار سانسو چھے اتر گلگت بلتسان میں پانچ ہزار تین سو اکتالیس اسلامباد میں چھے اتر ہزار چھ سو چھانوے جبکہ آزاد کشمیر میں سترہ ہزار چار سو پینسٹ کیسز رپورٹ ہوئے اور سپریم کورٹ نے وفا کی حکومت کو دھو روز میں آکسیجن سلنڈر کی قیمت مقرر کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے کہا کہ وزارت سنت و پیداوار دو دن میں آکسیجن سلنڈر کی قیمت کا تائم کرے سپریم کورٹ میں کرونا آزخود نوٹس کیس کی سمار چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پاکستان سٹیل میلز سے آکسیجن کی بڑی مقدار مل سکتی ہے اسے فاعل کیا چاہے ایڈیشنل ٹارنی جنرل نے کہا کہ پاکستان سٹیل کا آکسیجن پلانٹ چالیس سال پرانا فاعل کرنے پر ایک عرب لاکت آئے کی دوران سمار ڈریپ حکام نے کہا کہ وینٹیلیٹر سمیت کئی آلات ملک میں تیار ہو رہے ہیں چیف جسٹس نے اس افسار کیا کہ غیر ریجسٹر آلات اور عدویات کی درامت کی اجازت کیوں دی ایڈیشنل ٹارنی جنرل نے بتایا کہ ڈریپ اور انڈی ایم میں کی ریپورٹ جمع کرا دی ہیں تیس ایپل تک حکومت نے غیر ریجسٹر عدویات کی درامت کا انو سے جاری کیا چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی آدم پیشی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا سندھ حکومت کی ریپورٹ میں تعلیم پر چھبیس سو ملین ڈالر خرچ کرنے کا کہا گیا اس خرق پر تو سندھ کے تمام سکول ہارورڈ اور شہر ایخوان کی تو سو فیصد ہونی شاہیے کراچی پر ہونے والے اخراجات کے مطابق کراچی کو بھی پیرس بن جانا شاہیے تھا سپریم کورنی وفاقی حکومت کو دو روز میں آکسیجن سیلنڈر کی قیمت مقرر کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے کہا کہ وزارت سنت و پیدوار دو دن میں آکسیجن سیلنڈر کی قیمت کا تائیون کرے عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے پیش ناہ ہونے پر وزاحت اور کرونا کی صورتحال پر اٹورنی جنرل سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ موجودہ آئی ایم ایف پروگرام کافی مشکل ہے آئی ایم ایف نے کافی سخت شرائط رکھیں جس کی سیاسی قیمت بھی ہے شوکر تری نے کہا کہ اس وقت معیشت کو سب سے زیادہ خطرہ کرونا سے ہے ریونیو کو بڑھانا ہوگا شارٹ میڈیم اور لانگ ٹرم پلیننگ کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ معیشت کے فروغ کے لیے بڑے فیصلے کرنا ہوں گے وزیر خزانہ کے دھوانہار پریس کانفرنس اپنی حکومت کے آئی ایم ایف پروگرام پر تنقید شوکر تری نے پروگرام کو مشکل قرار دے دیا وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کرتے کہا کہ موجودہ آئی ایم ایف پروگرام کافی مشکل ہے مالیاتی ادارے نے ساخت شرائط رکھی ہیں جس کی سیاسی قیمت بھی ہے اس وقت معیشت کو بڑا خطرہ کرونا سے ہے مارا جو یہ آئی ایم ایف پروگرام تھا یہ کافی ڈیفگرل تھا اس میں انہوں نے فرنٹ لوڈنگ کر دی ساری جساری اور ایسی کنڈیشنز ڈال دیں جو کہ جس کی ایک پولیٹیکل کاؤس بھی ہوتی ہے لیکن آئی تنگ اس حکومت نے وہ جو سخت کنڈیشنز تھی اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ فالو کیا وزیر خزانہ شاکترین نے پریس کانفرنس کرتے کہا کہ ایف پی آر نے اچھا کام کیا مگر حراس کی کے واقعات بھی ہوئے ریویو کو بڑھانا ہوگا شارٹ میڈیم اور لانگ ٹرن پلاننگ کر رہے ہیں لوگ ٹیکس نیٹ میں اس لیے نہیں آتے کیونکہ حراسہ کیا جاتا ہے بجٹ میں یقینی بنائیں گے ٹیکس نیٹ میں آنے والوں کو حراسہ نہ کیا جائے ہمارے ایف پی آر میں پریڈی گوڈ جاپ ایز اف ناؤ بٹ یہ بھی ماننا پڑے گا حراسمنٹ ہے کہ حراسمنٹ ہے ہمارے لوگ کیوں نہیں ٹیکس نیٹ میں آتے ہو اس لیے نہیں آتے کہ حراسمنٹ ہے ہوگا تو آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں انشاءاللہ ہم کو ایسے پروگرام دلائیں گے جس میں حراسمنٹ جو ہے اس کو کم کریں گے بلکہ الیمنیٹ کر دیں گے تاکہ یہ عام آدمی جو ہے یا کوئی جو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتا ہے اس کو دکت نہیں ہونی چاہی شوکت حریم کا کہنا تھا کہ زراد ہماری سب سے اہم انڈسٹری ہے زراد کی صوبے میں پدرہ سال سے کوئی ترقی نہیں ہوئی ہمیں زراد کی ترقی کے لیگ دوات کرنا ہوں گے مہنگائی نیچے نہیں آ رہی ہمیں دیکھنا ہوگا اس کی کیا وجہ ہے وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ سی پیک میں چین نے ہمارے انسٹرارٹ چرکچر کے لیے بہت پیسے خرچ کیے ہمیں سی پیک پر کافی توجہ دینا پڑے گی آئی ٹی پانچ سے دس سال میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے پوری دنیا میں ہاؤسنگ سیکٹر سے ترقی ہوتی ہے جین سے کہہ رہے ہیں اپنی کمپنیاں یہاں لائیں ڈومیسٹک کامرنس کے لیے ایک دماز کرنا ہوں گے حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا خوش آمدید آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم نگنون کے صدر شہواز شریف کہتے ہیں کہ افرات زر کا دو ہنسوں میں جانا مسلم نگنون کے صدر شہواز شریف کے پی ٹی آئی حکومت پر وار اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ افرات زر کا دوبارہ دو ہنسوں میں جانا ایک کلو چینی کی جستجو میں عوام کی دربدری اور لوگوں کی آمدن میں کمی نئے پاکستان کی لائی تباہی بیان کر رہے ہیں تین سال کی حکومتی مدت پوری ہو رہی ہے ابھی تک کابینہ کی تبدیلی جاری ہے گزیفنی فرسودہ اور بےعمل کھوکلی بیانبازی ہو رہی ہے دوسرے جانے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ایک سال میں بجلی کی قیمتوں میں انتیس فیصد اضافہ عوام دشمی کے انتہا ہے مافیات کی سرپرست حکومت عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے چیرمن پیپلسپاتھی بلاول بھٹو زرداری نے بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے بیان میں کہا کہ گھروں کے قرائوں میں نو آشاریہ تین فیصد تک اضافہ عام آدمی کو سڑک پر لانے کے مترادف ہے کھانے بھی کی اشیاء پندرہ آشاریہ نو فیصد تک مہنگی ہو چکی ہیں مافیات کی سرپرست حکومت عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلسپاتھی کی سندھ حکومت نے بدترین مہنگائی میں بینزیر مزدور کارڈ کا اجرا کیا بینزیر مزدور کارڈ سے چھ لاکھ ریجسٹر سنتی مزدوروں کے خاندانوں کی زندگیاں آسان بنائیں گے بیماری کے دوران بینزیر مزدور کارڈ سے میڈیکل گرانٹ دی جائے گی بچوں کے تعلیمی اخراجات شادی کے لیے بھی گرانٹ ملے گی پیپلسپاتھی وفاق میں اقتدار میں آ کر ملک بر کے محنت کشوں کو بینزیر مزدور کارڈ دے گی اور ناظرین سپیکر قومی اسمبلی کو جوتا مارنے کے بیان پر قائم ہوں کسی ٹاک شو میں معافی مانگی نہ ارادہ رکھتا ہوں شاہد حکان عباسی اپنے موں سے ادا کیے گئے جنگلے پر قائم یہاں تک بھی نہ رکے جی ہاں پاکستان کے معروف پروگرام سچی بات میں اس کے نیازی کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے شاہد حکان عباسی نے کہا ابھی تو جوتا مارنے کا کہا ہے وقت آنے پر مار بھی سکتا ہوں سپیکر قومی اسمبلی کو جوتا مارنے کی دھمکی کا ویان سابق عزیر اعظم شاہد حکان عباسی اپنے موقع پر ڈٹ گئے کہا معافی مانگی نہ ارادہ ہے جو کہا اس پر قائم ہوں سابق عزیر اعظم نے غیر اخلاقی فعل کو اسمبلی میں جائز قرار دیتے ہوئے کہا دنیا کی اسمبلیوں میں جوتے کا آزادہ نہ استعمال ہوتا ہے وقت آنے پر سپیکر قومی اسمبلی کو جوتا مار بھی سکتا ہوں کسی ٹاک شو میں بھی اپنے بیان پر معافی نہیں مانگی شاہد حکان عباسی نے پروگرام سچی بات میں اسکنیازی کے ساتھ گفتگو میں وضاحت کر دی کہ آپ نے میرا کہہ دے جوتا اٹھانے کی معافی مانگ لی تھی اچھا کیا تھا نہیں مانگی تھی کس سے معافی یہ کہ میں نے جذبات میں یہ کہہ گیا جوتا مار رہے ہیں میں نے کوئی بات نہیں کہی ہے جو اسمبلی میں ہوتا ہے میرے اور سپیکر کے درمیان ہے جو اسمبلی چار گھنٹے کام کر دی ہو صرف گالی گھلو جیتے ہیں جی جوتی بھی بارتے ہیں جو اسمبلی دانس گھنٹے انشاءاللہ ماریں گے بھی اگر سپیکر صاحب بولنے کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر یہ ہوتا ہے اسمبلیز کے اندر کونی دنیا میں ہوتا ہے سابق وزیراعظم نے پاکستان کے معروف پروگرام سچی بات اسکنیازی کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کچھ لو اور کچھ دو فارمولا اب نہیں چلے گا مال بیشنے والے مارکٹ میں گھوم رہے ہیں خریدار کوئی نہیں ہے پروگرام سچی بات میں شاہد حکان عباسی کی گفتگو کے بعد سیاسی اور سماجی حلقوں میں نئی بحث چھڑ گئی اور پینہوا خواہ بدن کا ہو یا پیروں کا شروع سے ہی انسان کی ضرورت رہا ہے عید پر منفرد نظر آنے کے لیے نت نئے ملووسات خریدے جاتے ہیں لیکن روایتی خصے کے بغیر عید کی شاپنگ ادھوری سمجھی جاتی ہے دوسری جانب سبی میں روایتی بلوچی چپل کی مانگ بڑھ گئی ہے بلوچی چپل شہریوں کی عید کا لازمی جس ہے چھوٹی عید کی آمد شہریوں نے تیاری شروع کر دی ہاتھ سے بنے روایتی خصے اور بلوچی چپل کی دھڑا دھڑ فروغ عید پر منفرد نظر آنے کے لیے نت نئے ملووسات خریدے جاتے ہیں لیکن روایتی خصے کے بغیر عید کی شاپنگ ادھوری سمجھی جاتی ہے خصے میں تلے کی بہترین کڑھائی ہو یا موتی جڑے ہوں ہر ایک خصہ ایک دوسرے سے منفرد ہوتا ہے ایسے میں کوئی سادہ خصہ پسند کرتا ہے تو کوئی نوکدار دوسری جانب سے بھی کہ بازاروں میں بلوچی چپل کے خریدانوں کا رش لگایا ہے منگل بکٹی اور بالاج کر سمیت آٹھ مختلف اقسام کی بلوچی چپل شہروں کی توجہ کا مرکز ہیں ہاتھ سے تیار کی جانے والی بلوچی چپل پائیدار ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہے ریڈیویٹ دستیاب ہونے کے ساتھ بلوچی چپل آرڈر پر بھی تیار کی جاتی ہے لوگ یہاں پہ شوز لینے آئے ہیں اور یہاں پہ ہمیں بہت ہی اچھے قسم کی اورائیٹی کے یہاں پہ لیڈر میں چمڑے میں شوز مل رہے ہیں تو ہم بھی اپنی عید کی خوشیوں کو دوبالہ کر لیں کے لیے یہاں پہ چوٹ کے خریداری کرنے آئے ہیں جیسے عید قریب آ رہی ہے کہ ہمارے دکانداروں نے ہمیں جو اینا ڈیمانڈ کیے کہ بلوچی چوٹ جو اینا وہ زیادہ سے زیادہ تیار کرے ایک تو کرونا ہے اس کی وجہ سے لاکڈون کی وجہ سے دکانے بند ہیں ایس اوپیس کی عمل درامت کر کے ہم نے کاریگر کم بٹائے ہوئے ہیں اس حساب سے کام چل رہا ہے لیکن جیسے جیسے دیمانڈ ہوتی جا رہی ہے اور کام بھی ہم لوگوں کا دن بڑھتا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ بلوچی چوٹ کی ہمیں مانگ ہو رہی ہے تیار کرنے کے بلوچی چپل صبح کی روایت کا اہم حصہ ہے یہی وجہ ہے کہ دام بڑھ جانے کے باوجود بھی اس کے مانگ میں کوئی کمی نہیں ہوئی یہاں لیں گے ایک بریک ساتھ رہے گا موسیقی 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 بھی چینی پوراں دام مانگنے والے مافیاس بہران پر کابو نہ پاسکی ہے بلکہ حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کے حصول کے لیے بنائی گئی شرائط پر شہری تنگ پڑ گئے ہیں تفصیلات لاہور سے عبید خان کی رپورٹ میں موسیقی 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 لاہور شہر میں چینی کی قلت تحال برکرا عرام دکانداروں نے منچاہ دام موصول کرنا شروع کرتی ہے چینی چور چینی مافیا کا راگانے والی حکومت بڑھتے چینی بہران پر کابو نہ پا سکی بلکہ سب سٹی کے نام پر بنائے گئے یوٹیلٹی سٹورز پر بھی چینی حصول کے لیے حکومت پنجاب نے خاص شرائط آئید کر دی یوٹیلٹی سٹورز سے اگر چینی لینی ہے تو ساتھ دیگر سامان کی خریداری کو یقینی بنانا ہوگا حکومتی شرائط سے شہری تنگ پڑ گئے عام مارکٹ میں چینی اویلبل ہو اور گیوی عام ملو ہو ہر بندہ لین میں نہیں لگ سکتا ہر بندہ جو ہے وہ اپنا گی کے لیے چینی کے لیے دوسرا سامان خریداری کے لیے نہیں حکومت گئے اتنی ہو گئی ہے کہ عام آدمی کا بسک رہ گیا پسک رہ گیا تین دفعہ میں نے چیزیں لیئے ہیں جی اور ایک ایک چیز جان کے لیے ہیں کہ میں اکٹھی بھی لے سکتا تھا اکٹھا میں چیزیں لے کے ایک دفعہ پیکٹ ایک ہی دیتے ہیں وہ تو میں جان کے ایک چیز لیتا ہوں حکومتی شرائص واضح ہے کہ یوٹلیٹی سٹورز پر چینی حصول کے لیے لگائے گئے دیگر سامان کی خریداری پر شرط نے غریب شخصے یوٹلیٹی سٹورز پر موجود چینی کو بہت دور کر دیا ہے یوٹلیٹی سٹورز پر آنے والے خریداروں نے یہ مطالفہ کیا ہے کہ چینی اور کھی کے حصول کے لیے لگائی گئی حکومتی شرائط کا خاتمہ کیا جائے کیمرمن خالد رمضان کے ساتھ عبید خان روز نیوز لاہور اور حکومت کی طرف سے رمضان ریلیف پیکٹ ایک تحت فیصل آباد کے تمام یوٹلیٹی سٹورز پر ہر قسم کی ایشیاں خوردنوش پر دس سے پچیس فیصد کی خصوصی ریائط کے ساتھ ساتھ چیزوں کی مکمل دستیابی کو یقینی بنایا گیا ہے مزید جانتے ہیں فیصل آباد سے ندیم حسین ریزوی کیسے رپورٹ میں رمضان المبارک میں حکومت کی طرف سے رمضان ریلیف پیکٹ ایک تحت فیصل آباد کے تمام یوٹلیٹی سٹورز پر ہر قسم کی ایشیاں خوردنوش آٹا، چینی، گھی، دالیں، خجور، بیسن، چائے، دودھ، مسالہ جات اور تمام قسم کے مشروبات پر دس سے پچیس حصد کی خصوصی رائط دی جا رہی ہے پھر عوام نے مکمل طور پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہاں پر آٹا، گھی، چینی اور بہت میاری چیزیں میر رہی ہیں اور بڑی اچھے اور اچھی چیزیں میر رہی ہیں اور یہاں پہ جو اینہ وہ رہیتی قیمت میں میر رہی ہیں آٹا کے وہ چینی ہر چیز بھی لے بھلا انشاءاللہ جلدی مل جندی جب وہ آئی ہو تو انشاءاللہ لیند تو بغیر حضورگان دا احترام کار دینے اچھے طریقے نہ دیکھنے تو بہت اچھا سسٹم جا رہا ہے گورنمنٹ نے بہت اچھا سسٹم کیتا ہے فیصل آباد کے ان تمام چرانوے یوٹیلٹی سٹورز پر ایس او پیس کا بھی مکمل خیال رکھا جا رہا ہے جبکہ تمام یوٹیلٹی سٹورز پر ہر قسم کے شائع خردونوش تمیت چالیس ہزار کلوگرام چینی کو روزانہ کی بنیاد پر پہنچایا جا رہا ہے یوٹیلٹی سٹورز پر تمام شائع خردونوش کی آسان نرخوں پر فراہمی عوام کی طرف سے ایک احسن قدم قرار دیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بر بریت جاری ہے زلہ بارہ مولہ میں مزید دو کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا مقبوضہ وادی کے زلہ بارہ مولہ کے علاقے نتی پورا میں کابیس پوج نے سرچ آفریشن کی آرڈ میں نوجوانوں کو شہید کیا کابیس پوج نے گھر گھر تلاشی کے دوران چند افراد کو گرفتار بھی کر لیا علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی بند کر دی گئی ظالمانہ کاروائی کے خلاف کشمیریوں نے احتجاج کیا اور اب چلتے ہیں کھیل کے میدان میں اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹرس پلئرز کی تازہ رینکنگ جاری کر دی نیوزیلینڈ کے کین ملینسم بدستور پہلے نمبر پر برقرار بابر آزم کی تین درجے تنظلی ہوئی آئی سی سی کی تازہ ٹیسٹ پلئرز رینکنگ میں بھارت کے بلے باز رشبہ پانٹ نے چھٹی پوزیشن پر کبسہ جوالیا ہے بابر آزم تنظلی کے بعد نوے نمبر کے بیٹسمن بن گئے ہیں ٹاپ ٹین میں کوئی پاکستانی بولر شامل نہیں ہے آسٹریلیا کے پٹکنز کی پہلی پوزیشن ہے جبکہ بھارت کے روی چندر ایشون دوسری اور نیوزیلینڈ کے نیل ویگنر تیسرے نمبر پر ہیں آل راؤنڈرز ٹاپ ٹین میں بھی کوئی پاکستانی کرکٹر شامل نہیں ہے ٹاپ پوزیشن ویسٹ انڈیز کے جیسن ہولڈر کے حصے میں آئی ہے دوسرے نمبر پر انگلینڈ کے بن سٹوکز اور تیسری پوزیشن بھارت کے رویندر جدیجہ نے سنبھالی ہے خبریں شامل کریں گے بیناللہ قوامی منظر نامے سے بھارت میں کرونا سے صورتحال خطرناک ہو گئی ہے ایک ہی روز میں تین لاکھ بیاسی ہزار افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں مزید تین ہزار سات سو چھاسی ہلاکتیں ہوئی ہیں جبکہ عالمی ادار سہت نے کہا ہے کہ بھارت میں گنجان آبادی کرونا کے تیز پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہے بھارت میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے مزید تین ہزار سات سو چھاسی افراد دکمہ اجل بن گئے مرنے والوں کے مجموعی تعدہ دو لاکھ چھبیس ہزار سے تجاوز ایک روز میں تین لاکھ بیاسی ہزار افراد وائرس کی تصدیق ہوئی بھارت میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعدہ دو کروڑ چھے لاکھ سے تجاوز کر گئی ہریانہ میں وینٹی لیٹرز کی کمی ہیں اور اکسیجن پلانٹ ضرورت کے مطابق گیس کی پیداوار کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں بری صورتحال کا معاملہ عدالت میں زیر بحث آیا ہزپتال حکام کا کہنا ہے اگر وقت پر سپلائی نہ کی گئی تو بہت سے مریض مر سکتے ہیں دلی میں اکسیجن کی کمی پوری کرنے کے لیے دوستی ریاستوں سے 120 سٹن کے کنٹینرز کی سپلائی ٹرین کے ذریعے کی گئی ملک میں ویکسینیشن کا عمل بھی سوست روی کا شکار ہے اور ساڑھے گیارہ لاکھ افراد کو گزشتہ روز ویکسین لگائی گئی ممبئی میں ڈرائیو ان ویکسین کا بھی اتمام کیا گیا جہاں بہت سے افراد کو ملک وائرس سے بچوک کیلئے انجیکشن لگائی گئی دلی میں بڑی تعداد میں لاشیں آنے کی وجہ سے شمچان گھٹوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے لاشیں جنانے مالوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے عالمی ادارت صحت نے بھارت پر سخت اقدمات اٹھانے پر زور دیا ہے عالمی ادارے نے کہا کہ بھارت میں کرونا یورپ اور امریکہ سے بھی کہی زیادہ تیزی سے پھیر رہا ہے بھارت میں گنجان آبادی کرونا کے تیز پھیلاؤ کا سبب بڑھ رہی ہے کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنس کے ساتھ ہمارے ساتھ آئیے گا